شارف خان کے ایک مووی آئی ہے وہ جو ہے وہ ایک ہزار کروڑ سے زیادہ بزنس کر چکی ہے اور پاکستان ایک بلین ڈالر کے لیے دنیا کے آگے جو بھیک مانگ رہا ہے تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کتنا جو ہے وہ پیچھے جا چکا ہے لیکن پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان دن با دن اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ سندو دیش کی صورت میں یا آزاد پاکستان یا آزاد بلوچستان کی صورت میں آئے گی دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو لوگوں کو ہے جہازوں پہ اٹھا لیتے ہیں پھر ان کو گاڑیوں میں باندھ کے بیس بیس تیس تیس کلومیٹر جو ہے وہ پہاڑیوں پہ ان کو کھینچا جاتا ہے تو بلوچو کے ساتھ تو یہ ہو رہا اتماعی قبریں وہاں سے مل رہی ہیں اور وہی پریکٹس جو ہے وہ سند میں اپنائی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ جو ریاست بنی تھی اس کی ابتدا ہی غلط تھی اور سائن جیم سے نے کہا ہے کہ جن چیزوں کی ابتدا غلط ہو ان کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا اور پاکستان دن با دن اپنی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی دشتگردی ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ راولپنڈی میں آکے ختم ہوتے ممبئی اٹیکس ہو ہو نیو یارک میں ہو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک دشت ہے نیوزیلینڈ وہاں پہ بھی کوئی دشتگردی ہوتی ہے کسی بچے سے اگر کوئی آئس کریم بھی چھین لیتا ہے تو اس کے تانے بانے جو ہے وہ جی ایچ کی سے ملتے ہیں راولپنڈی سے ملتے ہیں جہاں پہ بھی برائی کی بدی کی بات ہوگی اس میں پاکستان جو ہے وہ سر فیرست ہے ایک ملک جو ہے وہ بینک کرپ ہو چکا ہے دیوالیا ہو چکا ہے جن کے پاس جو ہے وہ دو دو ڈھائی ڈھائی ماں سے جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ جو ہے شپس کھڑی ہوئی ہیں وہ ان کی اوپن نہیں کر سکتے وہ ان سے لے نہیں سکتے تو وہ تو بالکل ایک ٹوٹ چکا ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سن کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قومی غلامی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے جب ہم مذہب کے دھوکے کے نام پہ پاکستان میں غلام ہوئے تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک پہتر قوم کا برا مستقبل وہیں سے یا حال جو وہیں سے شروع ہوا ہے اس وقت سنز میں بہت سارے مسائل ہیں انفورس ڈسپیرنس کا ایشو ہے اس کے علاوہ کافی سارے ہمارے پارٹی کے لوگ یا دوسری قومی تحریک کی جماعتوں کے لوگ جو ہیں ان کو زندہ جلایا گیا ان کو قتل کیا گیا آئی ایس آئے لوگوں کو اٹھا آتی ہے سالوں کے سال وہ ٹارچر سیلس میں ہوتے ہیں جیسے اس وقت بھی ہمارے جسموں کے لیڈر اجاز گاؤں ہیں سوہل بھٹی ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی ٹارچر سیلس میں قید ہیں کوئی تین سال سے کوئی چار سال سے اور دسیوں لوگ جو ہیں وہ قید میں ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو ہزار تین یا چار سے فگر اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی بیس آزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں پھر کچھ کی لاشیں مسکشودہ لاشیں ملی کچھ جو ہیں ان کو پھر آزاد کیا گیا لیکن پھر بھی وہ اس کیفیت میں یا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جدوجہد کا حصہ بن سکیں یا ناربل زندگی کی طرف لوٹ سکیں تو سندھ میں بہت سارے ایشیوز ہیں اور ہم تمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشیو جو ہے وہ قومی غلامی کا ہے جو اس وقت ہم پاکستان کے اندر ایک جبری قید میں جو ہے وہ ہماری قوم چھے کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس قید کا شکار ہیں اس میں بہت ہم کلیر ہیں کہ کیونکہ جب یہاں پہ بیٹیش نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت نائنٹین فورٹی تری میں تو اس وقت سندھ ایک آزاد ریاست کی اور جب یہاں سے وہ انگریز گئے تو انہوں نے ہمیں پاکستان کی ریاست میں مذہب کے نام پہ جو ہے وہیں پہ ہمیں جھونک دیا اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خوشحال قوم جو تھی وہ ایک جہنم کی آگ کا شکار ہو گئی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ہم سندھی صدیوں سے جو ہے وہ سیکولر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ رگوید جو ہے وہ سندو دریاء کے کنارے لکھا گیا ہم مہن جو دڑو کی صورت میں جو دنیا کو ایک سیولائز سٹی یا آپ کہیں کہ سٹی اسٹیٹ کا جو کانسپ تھا وہ ہم نے آج سے پانچ ہزار سال پہلے دیا تو ایسی ایک سیکولر روادار قوم کو جو ہے انہوں نے مذہب کی بھینٹ چڑھا دیا ہمیں ایک دھوکے دھوک قومی نظریہ کے نام پہ پاکستان کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی میڈیا میں دیکھتے ہیں یقینا پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان دن با دن اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ سندو دیش کی صورت میں یا آزاد پشتونستان یا آزاد بلوچستان کی صورت میں آئے گیا آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں انہوں نے بلوچیوں کے ساتھ کیا حاشر کیا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ لگ بگ میں تو سمجھو گا کہ چالیس پچاس ممالک میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا گلت ہیں اس پر بعد میں آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو لوگوں کو جہازوں پہ اٹھا لیتے ہیں پھر ان کو گاڑیوں میں باندھ کے بیس بیس تیس تیس کلومیٹر پہاڑیوں پہ ان کو کھینچا جاتا ہے تو بلوچو کے ساتھ تو یہ ہو رہا اتماعی قبریں وہاں سے مل رہی ہیں اور وہی پریکٹس جو ہے وہ سن میں اپنائی جا رہی ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ شارک خان کی ایک مووی آئی ہے وہ جو ہے وہ ایک ہزار کروڑ سے زیادہ بزنس کر چکی اور پاکستان ایک بلین ڈالر کے لیے دنیا کے آگے جو بھیگ مانگ رہا ہے تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کتنا جو ہے وہ پیچھے جا چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو پاکستان نے وہ جو مذہب کے نام پہ جو ریاست بنی تھی اس کی ابتدا ہی غلط تھی اور سائن جیم سے نے کہا ہے کہ جن چیزوں کی ابتدا غلط ہو ان کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا اور پاکستان دن با دن اپنی انجام کی طرح بڑھ رہا ہے یہ جو بھی دہشتگردی آپ دیکھ لیں دنیا میں کہیں پہ بھی دہشتگردی ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ راولپنڈی میں آکے ختم ہوتے ممبئی اٹیکس ہو ہو نیو یارک میں ہو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک دیش ہے نیوزیلیڈ وہاں پہ بھی کوئی دہشتگردی ہوتی ہے کسی بچے سے اگر کوئی آئس کریم بھی چھین لیتا ہے تو اس کے تانے بانے جو وہ جی ایچ کی سے ملتے ہیں راولپنڈی سے ملتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پوری دنیا کے اندر کوئی مطلب زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اچھا کردار ادا نہیں کیا دنیا جہاں پہ بھی برائی کی بدی کی بات ہوگی اس میں پاکستان جو وہ سر فیرست ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹوٹ چکا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان وہ ایٹم بم کے نام پر ویسٹ کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کا وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی باقی تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جو ہے وہ بینک کرپ ہو چکا ہے دیوالیا ہو چکا ہے جن کے پاس جو ہے وہ دو دو ڈھائی ڈھائی ماں سے جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ جو ہے شپس کھڑی ہوئی ہیں وہ ان کی اوپن نہیں کر سکتے وہ ان سے لے نہیں سکتے تو وہ تو بلکل ایک ٹوٹ چکا ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے